ابھی جب بلوچستان میں بارخان میں ایک واقعہ ہوا ہے ایک خاتون کے ساتھ اس کے دو بیٹوں کی لاشیں برامت ہوئی ہیں کوئے سے اور پھر پتا چلا کہ اس کو ایک پرائیویٹ جیل میں رکھا گیا تھا اور اس میں عبد الرحمن کھیتران کا نام آ رہا ہے سامنے کہ ان کی پرائیویٹ جیل تھی اور اس میں انہوں نے قید کیا ہوا تھا اس کو اور اس کی بیٹی کو ان پر وہ مطلب زیادتی بھی ہوئی ان کے ساتھ ان کے اور بھی بچے ہیں اور عبد الرحمن کھیتران جہاں وہ ایک صوبائی وزیر ہیں ایک سردار ہیں اور بلوچستان عوامی پارٹی کے امینے ہیں ان کے بیٹے انام کھیتران کی بھی ایک ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کیا ہے کہ ایسا واقعی ہو رہا ہے اب اس کے خلاف ظاہر ہے کہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ غم و غصہ ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کو سزا ملنی چاہیے جو کہ بلکہ ضرور ملنی چاہیے لیکن اصل مسئلہ جو میں بات کرنا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ یہ ایک خاتون کا ایک مظلوم عورت کا ایک خاندان کا ایک قبیلے کا ایک سردار کا مسئلہ نہیں ہے یہ مسئلہ ہے اس پورے نظام کا یہ جو پرابلم ہے یہ علامت ہے اس نظام کی جو کہ قبائلی نظام ہے سرداری نظام ہے وہ ڈیرہ شاہی نظام ہے جو کہ صرف پاکستان کے بہت سے حصوں میں ابھی تک اس نے اپنے آپ مضبوط نظام ہے اور اس نے لوگوں کا روزانہ وہاں پہ استحصال ہوتا ہے اور اس طرح کے واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں کوئی کوئی میڈیا پہ سامنے آ جاتا ہے اب اس کے خلاف ظاہر ہے کہ اس کو سزا تو ہونی چاہیے لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس نظام کے خلاف ایک تحریک کی ضرورت ہے ایک عوامی تحریک کہ اس کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے ہر محلے سے ہر گلی سے پاکستان کے ہر گاؤں کسب شہر سے اس کے خلاف ایک ایسی عوامی بڑی تحریک ہو جس میں کہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ جہاں وہ اکٹھے ہو کے اور یہ ڈیمانڈ کریں کہ یہ نظام ختم ہو تب ہی ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں کوئی بہتری آ سکتی ہے ورنہ اس کی موجودگی میں پاکستان ایک انچ آگے نہیں بڑھ سکتا ترقی نہیں کر سکتا یہاں کی لوگ خوشحال نہیں ہو سکتے تو یہ بہت ضروری ہے لوگوں کے لیے سمجھنا اور برابری پارٹی پاکستان بار بار یہی کہتی ہے کہ ہم اس نظام کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں ہم اس نظام کے خلاف ہماری سٹرگل ہے لیکن جب تک لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے جب تک لوگ ہمارے ساتھ نہیں ہوں گے منظم نہیں ہوں گے اس کا کوئی مداوہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس طاقت کا مقابلہ صرف ایک عوامی قوت کر سکتی ہے عوامی قوت وہ جو منظم ہو اور جس میں کروڑوں لوگ شامل ہوں تو آپ لوگ اس بات پر سوچیں اور اس میں شامل ہوں برابری پارٹی پاکستان ایک واحد پلیٹ فارم ہے جس پہ آپ کھڑے ہو کے جس پہ منظم ہو کے آپ یہ جدوجہد آگے بڑھا سکتے ہیں کیونکہ کوئی اور پارٹی کوئی اور لیڈر نظام کی بات نہیں کرتا موسیقی